مکیش مکیش کی تین فلموں میلا انوکھی ادا اور انداز میں انہوں نے مکیش سے کچھ پہترین گیت گوایا ظاہر ہے خالص ظاہر ہے نوشات کا خالص شاستریہ سنگیت پہ مناسب دور جو اگلی دھائی میں آیا وہ اس وقت ان کے انداز کا حصہ نہیں بنا تھا اور سادہ اور جذباتی گانوں کے لیے مکیش کی آواز انہیں بہت مناسب لگی ویسے سنگیتکار انیل پسواز اور نوشات دونوں ہی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مکیش کی آواز کو کندنلال سہگل کے سائے سے نکالنے کا سہرہ ان کے سر ہے جہاں انیل وسواز انوکھا پیار کے جیون سپنا ٹوٹ گیا اب یاد نہ کر بھول جا اے دل وہ فسانہ اور یاد رکھنا چاندارو اس سہانی اراد کو کہ مثال دیتے تھے تو وہیں نوشات میلا انوکھی ادا اور انداز کی مثال دیتے تھے مکیش کو ہمیشہ ہارمونیم کے ساتھ گانے کی عادت تھی انہیں لگتا تھا کہ ہارمونیم کے بینا وہ سرکساد ہی نہیں پائیں گے نوشات نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کیسے انہوں نے مکیش کے ہارمونیم کو پیٹ کر کے مکیش کو یہ ثابت کیا کہ ایسے میں نتیجہ بہتر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دلی کمار فلم میلا میں کام کرنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے لیکن ایک بار اسٹوڈیو میں جب انہوں نے مکیش اور شمشات بیگم کی آوازوں میں میرا دل توڑنے والے میرے دل کی دعا لینا گانے کی شروع کی لائنیں سنیں تو وہ لائنیں انہیں اتنی پسند آئیں کہ ان کا من بدل گیا اور انہوں نے تے کیا کہ فلم کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ اس کی کہانی کو اور دمدار بنائیں گے اور اسٹوری سیشن میں خود حصہ لے کر فلم کی کہانی اور سکرین پلے میں جان ڈال دی دراصل میلا کو مکیش اور نوشات کی بےمثال کامیابی مانا جانا چاہیے فلم کا گانا یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے بھلے ہی محمد رفی کے آواز میں تھا پر باقی گانوں میں تو مکیش ہی مکیش تھے گائے جا گیت ملن کے تو اپنی لگن کے سجن گھر جانا ہے فلم کا بہترین گانا تھا محبوب کی انوکھی عدہ میں جہاں نوشات نے عدکار اور گائک سریندر کے لیے ان کی خود کی آواز لی وہیں دوسرے ہیرو پریم عدیب پرین مکیش کو چنا مکیش کو نوشات نے کبھی بہروی کی پرچھائی لیے منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو کہ روانگی بھری دھن کے سہارے کبھی دل دل سے ٹکراتا تو ہوگا کہ ساتھ کبھی درد بھری لہریوں کو لے کر بھول گئے کیوں دیکھ سہارا کہ ساتھ سنگیت کی ایک تازی بہار کی طرح پیش کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ نوشات نے اب تک اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا فلم انداز یہ بھی ایک مزیدار سچائی ہے کہ راج کپور کے لیے اس فلم میں رفی نے آواز دی جبکہ دلیب کمار کے لیے نوشات مکیش کو لائے اس فلم میں مکیش نے دلیب کمار کے لیے ایک سوڑ کر ایک گانہ گیا دلیب کمار جو تو مکیش کی آواز کے حق میں نہیں تھے کیونکہ ان کی گائیکی انہیں بہت سیدھی سادھی لگی پر نوشات نے دلیب کمار کو رازی کر ہی لیا اور پھر ایک بار فلم کی شوٹنگ کے دوران اس گائیکی کا اثر دیکھا وہ بھی مکیش کی آواز کے حق میں ہو گئے اس وقت کے سنگیتکار اور گلوکار اتنی محنت کرتے تھے یہ اس حقیقت سے صاف ہو جاتا ہے کہ انداز کے گانوں کی ریہرسل کے لیے مکیش اپنے گھر مالہ بار ہل سے بیس یوں بار لوکل ٹرین سے نوشات کے گھر باندھرا جایا کرتے تھے اسی محنت کا نتیجہ بن کر آئے انداز کے راگ جن جھوڑی پر بنیاد ہم آج کہیں دل کھو بیٹھے اور جھوم جھوم کے ناچو آج راگ بھیریوے پر بنیاد ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ اور ان سے بڑھ کر پیانوں کے ساتھ مدھوش کرتا بھیریوے پر منحصر یہ گیت تو کہے اگر جیون بھر تو کہے اگر جیون بھر میں گیت سناتا جاؤں مکیش کے ان گانوں میں نوشات نے پیانوں کا بہترین استعمال کیا تھا اور طلب ہے کہ انداز کے بعد انیس سالوں تک نوشات نے مکیش سے کوئی گانا نہیں گوایا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکیش کو شاستر سنگیت کا کچھ خاص علم نہیں تھا اس کے علاوہ اونچی پٹی کے گیت گانے میں مکیش کی آواز نوشات کو مناسب نہیں لگتی تھی دوسری طرف دیدار اور بے جباورہ میں رفی کے گوانے کے بعد نوشات کو اپنے گانوں کے لئے رفی سے بہتر کوئی لگا ہی نہیں پھر مکیش بھی چھٹی دہائی کی ابتداء میں پروڈیوسر بننے کی ناکام کوشش میں اتنے محصور ہو گئے کہ ان کے ہاتھوں سے بہت سے گانے نکل گئے اور پھر ساٹھ کی دہائی کے آخر میں ہی ان کی واپسی ہوئی انیس سالوں کے بعد نوشات مکیش کو دوبارہ واپس لائے فلم ساتھی میں لیکن اس وقت تک زمانے کے ساتھ چلنے کے لئے نوشات کو بھی مغربی سنگیت کے ساز و سامان کا استعمال کرنا پڑا اور ساتھی کے اورکیسٹوریشن کے لئے کرسی لوٹ کی انہیں مدد لینی پڑی بہرحال فلم ساتھی کی مکیشت گائے ہوئے گانے لا جواب ہی تھے چاہے وہ میرا پیار بھی تو ہے یا پھر حسن جانا ادھرہا ہو لیکن یہاں بھی مکیشت گائے ہوئے گیت جو چلا گیا اسے بھول جا کی ابتداء میں بے حد اچھی پٹی پر بھول جا بھول جا الفاظ کو گانے کے لئے نوشات نے مکیشت نہیں بلکہ مہندر کپور کا سہارہ لیا اگلی دہائی میں نوشات دھیرے دھیرے ہاشیے پر چلے گئے انیس سو بہتر میں فلم تانگے والا میں انہوں نے مکیشت سے گوایا تو سنہرا سنسار میں کہیں ساون میں بھی یہ دل سے کچھ خاص مقبول نہ ہوئے خاص بات یہ ہے کہ سنہرا سنسار کا یہ گانہ مکیش اور لطا سے گوایا اکیلا دو گانہ ہے لمبے عرصے میں تیار کی گئی فلم Love and God 1986 میں جا کر ریلیز ہوئی اور کہتے ہیں کہ اس کا گانہ رہے گا جہاں میں تیرا نام میں ریکارڈنگ کے وقت نوشات نے رفی بلبیر ہیمن کمار منہ ڈے لطا اور مکیش کے ساتھ اس گانے کو ریکارڈ کیا تھا پر گانے سنتے وقت مکیش کی آواز سنائی نہیں دیتی ستر کی دہائے میں سہراب موڈی ہی کی ریمیک فلم پکار کے لئے نوشات نے لوگ سنگیت پر منحصر تورے کرتے سے تہرہ تن جھلکے اور تیری نظروں سے ہرنیاں لاغے من میں کاتا جیسے گانوں کے لئے مکیش ہی کی آواز لی تھی سوراب موڈی کی مالی حالت ان دنوں ٹھیک نہیں تھی اور مکیش نے یہ کہتے ہوئے ان سے پیسے نہیں لیے اور مکیش نے یہ کہتے ہوئے ان سے پیسے نہیں لیے تھے کہ جب فلم ہٹ ہو جائے تو پھر انہیں دوگنا مہنتانا دے دینا بد قسمتی سے یہ فلم پوری پن ہی نہیں پائی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے امید کرتا ہوں نوشات اور مکیش کے ساتھ سے جڑی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹس کریں اس کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گل دستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضوات سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ